سلام علیکم ڈاکر سیکنڈری سکول نورت کراچی کیمپس جماعت پنجم مضمون اردو ماہ فیوری پہلا ہفتہ بچوں آج کی ویڈیو میں ہم لگ اپنے ادبان کی کتاب پر صفحہ نمبر بارہ اور تیرہ پر موجود تفہیم کریں گے تو چلی شروع کرتے ہیں اس تفہیم کا نام ہے مولانا حالی خوجال تاف ازنہاری سن اٹھار سو سنتیس پانی پرد میں پیدا ہوئے حالی صرف نو سال کے تھے کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مختلف ملازمتیں کی بعد ازنہ مرزا غالب کی شاگردی میں شاعری شروع کی پھر گورنمنٹ بگ ڈپو لاہور اور انگلو عربیگ سکول دیلی میں ملازمت اختیار کی انیس سو چار میں آلہ خدمات کے سلے میں انہیں شمس العلم کا خطاب ملا حالی کا شمار اردو تب کے اہم شاعروں نصر نگاروں اور تنگید نگاروں میں ہوتا ہے اٹھار سو ستاون سے قبل روایتی شاعری کا انداز تھا مگر اٹھار سو ستاون کے بعد حالات میں حالی کے خیالات کوئی اکثر بلد ڈالا ان کا جی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فلا کے لیے کچھ لکھا جائے چنانچہ نو نے مشہور نظم مزدر سے مدو جزر اسلام لکھی مدو جزر کے معنی اتار چڑھاؤ یعنی ترقی اور تندلی کے ہیں اس مزدر میں حالی نے مسلمان کے اروجز عوال کی داستان لکھی ہے اور پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنی حالت خود بہتر بنانی ہوگی مولانا حالی کی اصلاحی اخلاقی اور ملی شاعری نے اردو عدب پر گہرے اثرات مرتب کیے مزدر سے مدو جزر اسلام کے علاوہ دیوان حالی مقدمہ شیر و شاعری یادگار غالب حیات سادی اور حیات جاوید حالی کی قابل زکر تصنیف ہیں اس کے ساتھ ہی بچوں یہاں پر تفہیم سے مشک علف دیکھئے عبارت پڑھ کر درش دیر سوالات کے جوابات مکمل جملو کی صورت میں لکھئے سوال نمبر ایک مولانا حالی کا پورا نام کیا ہے اس کا جواب ہے مولانا حالی کا پورا نام خواجہ الطاف حسین حالی ہے سوال نمبر دو حالی کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے اس کا جواب ہے حالی کا شمار اردو عدب کے اہم شاعروں نصر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے سوال نمبر تین شائری میں حالی کے استاد کون تھے اس کا جواب ہے شائری میں حالی کے استاد مرزا غالب تھے سوال نمبر چار مولانا حالی نے مزدس کیوں لکھی اس کا جواب ہے مولانا حالی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی فلاہ کے لیے کچھ لکھا جائے چنانچہ انہوں نے مزدس لکھی سوال نمبر پانچ حالی نے نظم کا نام مزدسے جب اندو جذر اسلام کیوں رکھا اور اس میں انہوں نے کیا پیغام دیا اس کا جواب ہے مدو جذر کے معنی ترقی اور تندلی کے ہیں اس لئے اس نظم کا نام مزدر سے مدو جذر اسلام رکھا گیا اور اس نظم میں مولانا حالی نے پیغام لیا کہ ہمیں اپنی حالت خود بہتر بنانی ہوگی سوال نمبر چھے حالی کی اہم تصنیف کون کون سی ہیں حالی کی اہم تصنیف میں دیوان حالی مقدمہ شیر و شاعری یادگار غالب حیات سادی اور حیات جاوید ہیں سوال نمبر ساتھ حالی کے علاوہ اردو زبان کے دو مشہور شاعروں یادنسر نگاروں کے نام لکھئے اس کا جواب ہے مشہور شاعروں کے نام نمبر ایک مرزہ غالب نمبر دو حفیظ جالندری اس کے ساتھ ہی مشبہ دیکھیں یہاں پر موجود ہے عبارت میں موجود منذجہ زیر الفاظ کا انگریزی ترجمہ لکھئے یہاں پر اردو کے الفاظ دیئے گئے ہیں ان کا انگریزی ترجمہ لکھنا ہے پہلے لفظ خدمات اس کا انگریزی لفظ ہے سرویسز دوسرا ہے اثرات انگریزی لفظ ایفیکٹس تیسرا ہے ملازمت انگریزی لفظ جوب چوتھا ہے اروجو زوال انگریزی لفظ رائس اینڈ فال پانچوا ہے بہتری انگریزی لفظ ایمپروفمنٹ چھٹا ہے وفار انگریزی لفظ ڈیت بچوں یہ کام آپ لوگ کو اپنے نردوان کی کتاب پر صفحہ نمبر بارہ اور تیرہ پر کرنا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر فعل ماضی کی اقسام یہ کام آپ لوگ کو اپنے اردو قوائد کی کابی میں کرنا ہے بچوں یاد اکیئے فعل ماضی کی اقسام آپ لوگ کو اپنے اردو قوائد کی کابی میں تعریف کے ساتھ دکھنی ہے فعل ماضی جیسا کہ ہم جانتے ہیں فعل زمانے کے لحاظ سے تین اقسام ہیں فعل ماضی فعل حال فعل مستقبل اسی طرح فعل ماضی کی بھی اقسام ہے فعل ماضی کی چھے اقسام ہیں نمبر ایک ماضی متعلق نمبر دو ماضی قریب نمبر تین ماضی بعید نمبر چار ماضی استمراری نمبر پانچ ماضی احتمالی نمبر چھے ماضی تمنائی یا شرطی نمبر ایک ماضی متعلق ماضی متعلق وہ فیل ہے جس میں زمانہ گزشتہ پایا جائے اور اس میں زمانے کے قریب و بیت کی قید نہ ہو مثلا اشرف نے روٹی کھائی کھائی صرف فیل ماضی ہے جس فیل میں نہ پایا جائے کہ زمانہ کو گزرے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی ہے یا زیادہ اسے ماضی متعلق کہتے ہیں نمبر دو ماضی بعید ماضی بعید وہ فیل ہے جس میں دور کا گزرہ ہوا زمانہ پایا جائے مثلا ہم نے چور دیکھا تھا مثال میں دیکھا تھا ایسا فیل ہے جس میں دور کا گزرہ ہوا زمانہ پایا جاتا ہے ایسے فیلوں کو ماضی بعید کہتے ہیں نمبر تین ماضی قریب ماضی قریب وہ فیل ہے جس میں قریب کا گزرہ ہوا زمانہ پایا جائے مثلا رشید نے قد لکھا ہے لکھا ہے اسے قریب کا گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہوتا ہے اس لیے یہ فیل ماضی قریب کہلاتا ہے نمبر چار ماضی استمراری یہ وہ ماضی ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کا جاری رہنا سمجھا جاتا ہے یعنی کام ختم نہیں ہوا ہے مثلا وہ گانا گا رہا ہے اس فیل کی خاص پیچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں رہا تھا رہے تھے رہی تھی رہی تھی وغیرہ آتا ہے نمبر پار ماضی احتمالی اسے ماضی شکیہ بھی کہتے ہیں یہ وہ ماضی جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا احتمال یعنی شک پایا جائے مثلا کریم نے چڑیا دیکھی ہوگی کریم کا دیکھنا شک کے ساتھ سمجھا جاتا ہے جس سے فیل ماضی میں کام کا ہونا شک کے ساتھ سمجھا جائے اسے ماضی شکیہ یا احتمالی کہتے ہیں سب سے آخری اور نمبر چھے فیل ماضی تمنای یا شرطی یہ وہ ماضی ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کرنے کی تمنا شرط یا عرضو پائی جاتی ہے مثلا کاش وہ اس وقت وہاں نا جاتا ایسے فیل ماضی جو عرضو یا شرط کے لیے بولے جائیں فیل ماضی تمنای یا شرطی کہلاتے ہیں بچو یہ تمام فیل ماضی کی اقسام کے تعریف آپ لوگ کو اپنے عدو کی گاوائی کی گاو کوپی میں لکھنی ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو آج کا سبق سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ حافظ